تو ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انوینسیبل وان دوستو ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو اگر آپ نے یہ والی تلوارے یا ایسی کوئی بھی تلوارے آل آور انڈیا بائی کرنی ہے تو آپ ہمیں واتس اپ کر کے ہیں فیڈریکل ہماری ویب سیٹ سے بائی کر سکتے ہیں آل آور انڈیا ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی ویدن سیون ڈیز دوستو یہ تلواریں آپ ایزا گفٹنگ آپشن، ٹیکوریشن، مووی شوٹ، فوڈو شوٹ میں یوز کر سکتے ہیں اپنے مندر گردوارے میں رکھ سکتے ہیں پلس ان کی قولیٹیز کے ہیں، ڈسکرپشن کے ہیں سب میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں دو تلواریں ایک ساہ دکھا رہا ہوں ایک تلوار ہے جس کا بلیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سیدھا ہے اس ڈیزائن کو کہتے ہیں سیروہی ڈیزائن والی تلوار اور دوسری تلوار کونسی ہے جب میں اس کو کھولوں گا تو اس کی انفرمیشن میں تب آپ کو دوں گا پر اس کی تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں دوستو سب سے پہلی بات پیور سربلو میڈ بلیڈ ہے ہینڈل بھی اس کا سربلو کا بنا ہوا ہے بلیڈ کے اوپر فولر دے رکھی ہے تین فٹ کا اس کا بلیڈ ہے ٹھیک ہے جو کور ہے کور کی ٹھوکر بھی سربلو کی ہے پلس آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوری دے رکھی ہے اور بلو ریکسن کا جو ریکسن ہوتی ہے مطلب لیڈر کا بلو لیڈر کا کور ہے اب دوسری تلوار کی طرف چلتے ہیں دوسری تلوار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بلیڈ تھوڑا کروڈ ہے اس ڈیزائن کو کہتے ہیں گولیا ڈیزائن والی تلوار دوستو اس کا بلیڈ بھی تین فٹ کا ہے اس کے بلیڈ میں بھی فلر دے رکھا ہے اس کا ہینڈل اور بلیڈ بھی سربلو کا بنا ہوا ہے اور اس کے کور جو ہے کور اس کے کور میں بھی ٹھوکر سربلو کی ہے پلس اس کا جو کور ہے یہ بلیک لیڈر یا پھر بلیک ریکسن کا بنا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بہت ہی زیادہ بہترین تلوارے ہیں سربلو کی تلوارے دوستو مضبوط ہوتی ہیں سالوں سال تک آپ کے گھر میں رہیں گی آپ کے ساتھ رہیں گی کوئی ان میں پرابلم نہیں آتی یہ کوئی چائنیز پیس نہیں ہے یہ سب ہینڈ میڈ انڈین پیسی ہیں دوستو مضبوط پیس ہیں یہ سارے پلس دوستو ان کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سالوں سال تک کوئی پرابلم نہیں آتی پرانے زمانے میں بھی ایسی تلوارے بنتی تھی بس ان میں آپ نے ایک ریگولر آئلنگ کر کے رکھنی ہے جن سے ان پہ لانگ ٹائم تک رشت نہ آئے کیونکہ یہ سربلو میٹ ہے ہائی کاربن سٹیل ہے تو اس پہ آئلنگ آپ کو ضرور کرنی پڑے گی دوستو پلس آپ دیکھ سکتے ہیں کور میں ڈالنے کے بعد کچھ اس طرح کی ان کی لک آتی ہے پلس میں نے آپ کو دو ڈیزائن بھی دکھا دیا تلواروں کے ایک گولیا اور ایک سروہی تو دوستو کچھ ان کی میں نے شارٹ ویڈوز بنا کے رکھی تھی وہ بھی آپ دیکھئے انجوائے کیجئے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ نے آل آور انڈیا یہ تلواریں اسی کوئی بھی تلوار بائی کرنی ہے تو آپ ہمیں واتس اپ کر کے ہماری ویب سیٹ سے بائی کر سکتے ہیں آل آور انڈیا ہوم ڈیلیوری کر دی جائے گی ویڈن سیون ڈیز دوستو آپ ان کو مندر میں رکھئے گردوارے میں رکھئے اگر آپ نے ایسی تلواریں یہ سپیسیفک تلواریں بائی کرنی ہے کسی بھی ڈیزائن میں تلواریں بائی کرنی ہے بہت سارے پیسیز ہمارے پاس ایسیفک تلواریں بائی کر سکتے ہیں ڈیلیوری آل آور انڈیا کر دی جائے گی ویڈن سیون ڈیز دوستو یہ دیکھیں دوستو اگر میں نے لینس تو ان کی بتا دی تھی اگر آپ ویڈ پوچھتے ہیں تو ان کا ویڈ بارہ سو سے پندرہ سو گرام کے بیچ بیچ میں ہے دوستو آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کونسی تلوار پسند آئی سروہی یا گولیا میرے کو دوستو دونوں ہی پسند ہیں بہت ہی بہترین تلواریں ہیں یہ پلس اگر آپ کو ڈوری آڈ کرنی ہے تو گولیا میں بھی آپ ڈوری آڈ کر سکتے ہیں ڈوری بیسکلی نائلون کی رسی ہوتی ہے جس سے آپ تلوار کے ہینڈل کو ملب کور کے ساتھ بان لیتے ہیں تو ہینڈل بعد میں کھلتا نہیں ہے دوستو ملب تلوار بند کی بند رہتی ہے اور یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ایک اور پیس تھا ڈال ہینڈل والا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دوستو سربلو میڈ پیس ہے تو I hope میری ویڈ آپ کو پسند ہی ہوگی کسی بھی میرے بھائی نے کسی بھی طرح کے تلوار all over india بائی کرنی ہے تو آپ ہمیں واتس اپ کرکے ہیں اور پھر ڈریکلی ماری ویب سیٹ سے بائی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا all over india home delivery کر دی جائے within 7 days so I hope you like my video thanks for watching have a nice day پھر ملیں گے بہت ہی جلدک new video کے ساتھ تب تک میں نے اس کی دو فوٹوز کیجئے تلواروں کی وہ آپ دیکھئے and enjoy کیجئے plus please ہم کو ایک بڑ سیوہ کا موقع ضرور دیجئے ہم آپ کو disappointed نہیں کریں گے سروہی اور گولیا indian swords میں ماننی ہوئی swords ہیں دو سروہی کا تھوڑا blade سیدھا ہوتا ہے اور گولیا کا curved ہوتا ہے دونوں ایک ساتھ رکھ کے دیکھیں دوستو کتنی اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں دونوں ہی indian swords ہیں thanks for watching have a nice day پھر ملیں گے بہت ہی جلدک new video کے ساتھ تب تک میرے چانل کے ساتھ بنے رہیے and subscribe کر لیجئے bye دوستو have a nice day